اسلام علیکم جی آبد ایگری گلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں چنو گولا منڈی میں موجود ہیں میاں چنو گولا منڈی سے تمام طرح جناس کے قیمتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنویات پر جو ہے وہ جیسے قیمتوں کے اندر اتار چڑھا ہوتا ہے اب ڈاؤن جو ہوتی ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک زارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو ہے وہ ریٹس بہتری کے طرف جا رہے ہیں اگر اس کے ریٹس کے والے سے بات کی جائے جیسے ہی جو ہے وہ اس کا سیزن سٹارٹ ہوا تھا ہارویسٹنگ اس کی شروع ہی تھی ہارویسٹنگ شروع ہوتے ہیں اس کے جو ریٹس تھے وہ تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو رو پیسے اس کے جو ہے وہ ریٹ تقریباً چالیس کلو ایک مان کے شروع ہوئے تھے اب اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ گزر چکا ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اگر اس کے اتار چڑھا وہ اپ ڈاؤن کی بات کی جائے تو اپ ڈاؤن جو ہے وہ تقریباً کبھی دو سو کبھی تین سو کبھی پانچ سو کبھی سات سو جو ہے وہ اوپر نیچے اتر ہے اگر آج کے ریٹ کی بات کی جائے تو آج اس کا جو ریٹ ہے وہ سترہ ہزار سات سو سترہ ہزار آٹھ سو روپیت تک جو ہے یہ توپ ریٹ کے اندر تل اور تلی جو کہ بلکل سونے جیسی جو ہے وہ تل اور تلی ہو پھر اس کے جو ریٹ سے ہیں وہ سترہ ہزار سات سو سترہ ہزار آٹھ سو روپیت تک جو ہے وہ توپ ریٹ ہیں باقی مزید آنے والے دنوں کے اندر اس کی جو بہتری ہے وہ بھی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد دوستو میرے پیچھے آپ مکعی دیکھ سکتے ہیں مکعی جو ہے وہ بھی منڈیوں کے اندر آ رہی ہے اگر اس وقت مکعی کی بات کی جائے تو اوٹ آف سیزن مکعی اس وقت منڈیوں کے اندر آ رہی ہے اگر ریٹس کے والے سے بات کی جائے تو جب اس کا سیزن تھا اس وقت اس کے جو ریٹس ہے وہ تقریباً اکی سو بائیس روپیت تک تھا جبکہ اب اس کے اوٹ آف سیزن اس کے ریٹس کے اندر جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے مزید جو ہے وہ ریٹس کے اندر بہتری بھی نظر آ رہی ہے اگر ریٹس کے والے سے اگر آج کے ریٹس کے والے سے بات کی جائے دوستو آج اس کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً ٹوٹی وی ڈیمج جو بندہ ٹائپ مکہی ہے یہ دوستو تقریباً شروع ہو جاتی ہے جی سولہ سو روپے سے لے کر ساڑھے سولہ سو سترہ سو روپے تک اس کے بعد یہ مویسٹر ٹائپ شروع ہو جاتی ہے جتنا اچھا مویسٹر ہوگا یعنی کہ جتنا کم مویسٹر ہوگا اتنا ریٹ اوپر ہوگا جتنا ریٹ جتنا مویسٹر زیادہ ہوگا اتنا ریٹ کم ہو جائے گا آج یہ جو ٹاپ ریٹ ہے وہ گیارہ سے بارہ تک کا مویسٹر ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تئیسو روپے سے لے کر تئیسو پچاس روپے تک جو ہے یہ ٹاپ ریٹ کے اندر تل اور اگر جو مکہی ہے وہ تئیسو پچاس روپے تک ٹاپ ریٹ کے اندر پروپت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو ہم کارٹن کی بات کرتے ہیں نرما کپاس کے اگر بات کی جائے تو جب اس کی سمجھے کہ سیزن شروع ہوا تھا یہ چھزار پانچ سو روپے سے لے کر ساتزار روپے کے درمیان رہا ہے اگر گورنمنٹ ریٹ کی بات کی جائے سال دو ہزار تئیس کا جو کپاس کا ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا وہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے تھا جب منڈیوں کے اندر کپاس آنا شروعی مقدار کے اندر اضافہ ہوا کپاس کی جو قیمت تھی وہ ڈاؤن ہونا شروع گئی اب آؤٹ آف سیزن ہے آؤٹ آف سیزن کی اگر ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آؤٹ آف سیزن بھی دس ہزار پہ تک کپاس گئی ہے لیکن پھر جو ہے وہ اچانک سے اس کا ریورس گیر لگا ہے کہ اب جو ہے وہ اگر آج کے ریٹس کی بات کی جائے تو آٹھ ہزار آٹھ سو روپے تک جو ہے وہ آج ٹاپ ریٹ کے اندر چالیس کلو ایک من کے اندر فروفت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستوں بات کر لیتے ہیں جی اگر آپ کے پاس سرسوں پڑی ہوئی ہے سرسوں کے حوالے سے بہت سارے دوست جنہوں نے سرسوں سٹاک کی ہے وہ بڑے پریشان ہیں آٹھ ہزار دوستوں روپے سے لے کر آٹھ ہزار پانچ روپے تک بہت سارے دوستوں نے سرسوں سٹاک کی ہوئی ہے لے کر یعنی کہ ان کا جو مول ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کم از کم ایک ہزار بے کا ان کو جو ہے وہ لاؤس نظر آ رہا ہے اگر سرسوں کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلے کے نسبت جو ہے وہ ریٹس بہتر ہیں لیکن اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جن لوگوں نے سٹاک کی ہے ان کے جو مول ہیں وہ پورا ہو جائے اگر سرسوں کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اس کی جو قیمت ہے وہ سات ہزار دوستوں سات ہزار تین سرپے تک جو ہے وہ ٹاپ ریٹ کے اندر کالے کلر کے اندر سرسوں فروخت ہو رہی ہے اس کے بعد ایک پیلی سرسوں ہوتے ہیں جس کو اکثر جو ہے وہ دوست کے نولا بھی کہتے ہیں اگر اس کی ریٹس کے بارے سے بات کی جائے تو سات ہزار پانچ روپے تک جو ہے وہ اس کے ٹاپ ریٹ جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگر گندم کی بات کی جائے تو گندم اس وقت منڈیوں کے اندر بہت کم آ رہی ہے گندم کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو ویسے جو ریٹ تھا وہ گورنمنٹ نے تین ہزار نو سرپے مقرر کیا تھا آؤٹ آف سیزن ہے گندم جو ہے وہ اس وقت اگر آج کے ریٹس کی بات کی جائے تو آج چارزار تین سرپے کے اندر میاں چنگلہ منڈی میں فروخت ہو رہی ہے منڈی کے اندر بہت کم آ رہی ہے لیکن ریٹس کے اندر جو ہے وہ بہتری نہیں ہو رہی بلکہ ریٹس جو ہے وہ ریورس آنا شروع ہو چکے ہیں اس کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً چارزار چھ سرپے تک بھی تقریباً اس کے جو ریٹسے وہ گئے بڑی منڈیوں میں پانچزار پلس بھی ریٹ ہوئے پانچزار ایک سرپے اوپر ریٹ گئے لیکن اب اس کے جو ریٹسیں ہیں وہ تقریباً ڈاؤن ہونا شروع ہیں اور آج میاں چنگلہ منڈی کے اندر چارزار تین سرپے تک فروخت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو باجرہ کی بات کی جائے تو باجرہ جو ہے وہ چارزار تین سرپے سے لے کر چارزار پانچ سرپے سے چارزار سات سرپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس دوستو مونگی پڑھی ہوئی ہے تو مونگی کی اس وقت جو قیمت ہے وہ سات ہزار روپے جو ہے وہ ٹاپ ریٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو مونجی کی اگر بات کی جائے تو کائنات ہے گیارہ انکیس ہے پندہ زیروں نو ہے سولہ بانوے ہیں یہ تقریباً چارزار سے لے کر چارزار آٹھ سرپے تک جو ہے وہ اس کے ریٹس ہیں اگر کل کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک سو روپے جو ہے اس کے اندر کمی دیکھی گئی ہے پاس ریڈ چلی لال مرش پڑھی ہوئی ہے تو چودہ ہزار روپے سے لے کر تقریباً جو ہے وہ سولہ ہزار روپے تک اس کے جو ہے وہ ریٹس اس کے بعد یہ ہمریشہ جو ہے وہ کوالٹی وائز ہی فروخت ہوتی ہے اس کے بعد دوستو گوڑ شکر جو ہے وہ عام یعنی کہ جو مارکیر کے اندر فروخت ہوتا ہے گوڑ شکر کے گر بات کی جائے تو سات ہزار روپے تک جو ہے وہ اس کے بھی ٹاپ ریٹس کے اندر جو ہے وہ گوڑ شکر فروخت ہو رہا ہے یہ جو تمام طرح آپ کو ریٹس بتائی جا رہے ہیں یہ نیا چننو سے اپ ڈیٹس آپ کو بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ